سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سفرت تاثب اور انتشار کی سیاست میں اگر کسی نے ورلڈ ریکڈ بنایا تو بھارت کا وزیراعظم نریندر موڈی جس کو قاتل آزم کہا جائے تو صحیح ہوگا وزیراعظم کی بجے قاتل آزم کہنا چاہیے نریندر موڈی کو موڈی طاقت کے نشے میں آپ سمجھ لیں کہ اتنا چور ہے کہ اس نے بھارت کو چکنا چور کر کے رکھ دی ہے اس نے سو کولڈ سیکولر بھارت جو سیکولر کہتے ہیں سیکولر بھارت بھارت کے سکون کو گارت کر دیا برباد کر دیا موڈی جس نے گجرات میں انتہا پسندی کی تمام حدیں پار کر دی وہ تاریخ رکم کی جس کی لاکھ ڈھونڈنے سے بھی مثال نہیں ملتی بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی کیا کہتا ہے جمہوریت قرار دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت ہے لیکن سچ کیا ہے کہ بھارت ہی جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ صرف الزام نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت آزادی اور الہدی کی سڑ سڑ تحریکیں چل رہی ہیں سڑ سڑ ذرا سوچیے سڑ سڑ جن میں سترہ بڑی تحریکیں ہیں اور پچاس کے قریب چھوٹی تحریکیں شامل ہیں آزاد خالستان سکھوں کی دل کی آواز بھارت سے آزادی مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کا ازلی حق ہے جس سے بھارت ہمیشہ فرار ہونے کی کوشش کرتا چلا رہا ہے لیکن ایک نہ ایک دن تو یہ ہو کر رہے گا بھارت کا سینہ چیر کر آزاد خالستان بھی بنے گا اور کشمیر میں بھی آزادی کا سورج تلو ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ اچھا ناظرین جس ملک میں یہ کہلیں کہ جس معاشرے میں مظلوم پر ترہ ترہ کے ستم ڈھائے جائیں اس کا استحسال کیا جائے بدحالی اور زوال اس قوم کا مقدر بن جاتے ہیں اور یہ بھارت کا بھی مقدر ہے جہاں ظلم انصاف کا گلہ دمانے میں مصروف ہو جہاں غرور تکبر اور طاقت کے بلبوتے پر جبر کا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہاں تباہی ہی ہوگی نا بربادی ہی جنم لے کر رہے گی اور کیا ہوگا تو پھر تقدیر ظالم کے حصے میں ظلت لکھ دیتی ہے موڈی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھوڑ لی ہے لیکن اس کے کرتوت ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اس کو سکون نہیں ملے گا یاد رکھئے گا موڈی ایک ہٹلر ہے اور اس کی ہٹلس پر ہندوستان کے مسلمان پنجاب کے کسان مقبوضہ کشمیر کے عوام اور بالخصوص پاکستان بھارت کو پاکستان کا امن آپ کو بتے کہ ایک آنکھ نہیں بھاتا ہر وقت اس موقع کی تلاش میں بھارت کے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ڈی سٹیبلائز کیا جائے موڈی سرکار کی رات کی نیندیں اس وجہ سے حرام ہیں کہ ایک طرف اس کی کالی کرتوتوں کے سمرات پورا بھارت پنجاب کے سکھ کسانوں کی تحریک کی صورت میں بھوگت رہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہے سب کو پتہ ہے اچھا مقبوضہ کشمیر ریت کی طرح موڈی کے ناپاک ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور وہیں پر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیروں کے حق کی آواز اقوام عالم تک پہنچا دی ہے اور یہ کام اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا سب کو پتہ ہے اب نیندر موڈی کی اس خوف سے بھی آپ کہلیں کہ جان نکل رہی ہے بقاعدہ یہ نہیں جانتا کہ سیول ملٹری تعلقات مضبوط چٹان کی طرح ہیں جس پر موڈی کی مٹی سے بنی ہوئی سازش کے گولے کوئی اثر نہیں کریں گے اچھا بیوز آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بھارتی سرکار نے پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے کیا 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 کچھ نہیں کیا کہ وہ کہتا ہے کہ کیا کیا پاپنڈ نہیں بے لے لیکن ان کا ہر چیک باؤنس ہوتا چلا گیا اور ہر وقت ان کو ناکامی کا ہی مو دیکھنا پڑا اب یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بھارت نے پاکستان مخالف جو ان کا پرانا بخار ہے اسے یورپ کی ایک انجیو نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کیا تھا بے نکاب کیا تھا بھارت کی اس بخار کو یورپی انجیو کی ریپورٹ میں کیا کہا گیا تھا میں آپ سے زیادہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بھارت کی سکسٹی فائب میں سے سے زائد ممالک پینسٹ سے زائد ممالک میں دو سو چھپن ٹو ففٹی سکس جالی لوکل نیوز سائٹس پکڑی گئی تھی اور یہ جو جالی لوکل نیوز سائٹس ہیں ان کے ذریعے کیا ہو رہا تھا پاکستان میں بار بار منفی تنقید کر کے یورپی یونین اور قوم متحدہ کو گمراہ کیا جا رہا تھا لیکن ہوا کیا الٹا بھارت کی اپنی ریپورٹیشن کا رام رام ستے ہو گیا رام رام ستے ہو گیا اچھا موڈی سرکار حیوان تو ہے ہی حیوان ہونے کے ساتھ شیطان بھی اور اس کی شیطانیت کا حال دیکھئے کہ اپنے خلاف تنقید کرنے والوں کی آوازوں کو دبانے میں لگا ہوئے لیکن سچ کیا ہے کہ موڈی پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے ہمیشہ خود ہی خوار ہوئے موڈی کی ہندوتوہ سوچ نے پاکستان کی سالمیت کو بہت نقصان پہنچانا چاہا پہنچانا چاہا چاہا لیکن پہنچانا نہیں سکے کیونکہ ہر بار ان کی چال الٹی پڑ گئی اس نے پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کرنے کی سازش رہ چاہی لیکن وہ اس معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ موکے بل گر گیا یعنی کوئی پلان ان کا کامیاب نہیں ہوتا پھر بھی چین نہیں ملتا نریندر موڈی کو اس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے دہشتگرد ریاست ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہر جگہ پہ جا کے کوشش کی لیکن ہر بار چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ایکسپوز ہو گیا اور دنیا یہ جان گئی کہ دہشتگرد پاکستان نہیں بلکہ خود یہ بھارت ہے جو اپنی سیاہ کرتوتوں کا سارا نزلہ پاکستان پر گرانا چاہتا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحر ڈی جی آئی ایس پی آر کا کلپ ہوگا ٹیم ذرا چلائیے گا جی سنا آپ نے دنیا یہ بات اچھے سے جان چکی ہے کہ موڈی سپانسر ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے موڈی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کو پاکستان کی معاونت سے چلنے والی سپانسر ٹیررزم تحریک قرار دینے کا بقاعدہ پپگینڈا کرتا رہا ہے یہی نہیں بلکہ اس نے خود ڈراما بازی کر کے پلواما حملے کی صورت دنیا کو یہ جتا نہ چاہا کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے جبکہ دنیا کے سامنے یہ راز بھی کھل چکا ہے کہ موڈی نے خود اپنے فوجیوں کا قتل کروایا اور اس کا ثبوت خود اس کے پالتو ارناب گوہ سوامی کی جو لیک چیٹ تھی اس کے ذریعے سامنے آیا ہے اب دنیا جانتی ہے کہ کل بوشن یادے بھارت کا جاسوس تھا جو موڈی سرکار کے کہنے پر پاکستان میں تقریبی سرگرمیاں کرواتا رہا کیا کرنے آیا تھا یہ بومبے بریانی کا سٹال لگانے آیا تھا پاکستان میں تقریبی سرگرمیاں کرواتا رہا ہے یہاں پہ ممکن کوشش کی ہے ناظرین پاکستان کو بیرونی خطرے کا سامنے ہے اور یہ بیرونی خطرہ پاکستان کو بھارت سے ہے بھارت افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے ماضی میں بھی افغانستان کے سرزمین کتنی بار کئی مرتبہ پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی ہے اور وزیرت عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس خدشے کا بارہ اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طرح کسی طریقے سے ہم کہلیں کہ بقاعدہ فیکٹریہ لگی ہوئی ہیں جہاں سے آئے روز کسی نہ کسی منصوبے کی خبر ہماری سیکیورٹی ایجنسز لگا ہی لیتی ہیں اب دائش کے ساتھ بھارت کے جو تانے بانے ہیں وہ مل رہے ہیں سب کو پتہ ہے اب وزیر خارج شامعود قریشی صاحب کے حمرہ آپ کو یاد ہے کہ پاک فوج کے ترجمان افغان سارت کے ساتھ جو دہشت گردوں کے ٹکانے ہیں ان کی تفصیلات بھی میڈیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں بھارت افغانستان میں اپنے سفارت خانے اور جو کانسلٹ ہیں ان کو دہشت گردی کے لئے استعمال کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے بات اور یہ معاملہ بھی اب نیا نہیں ہے کہ سرحد پار سے دراندازی کے کتنے واقعات میں پاک فوج نے جانی نقصان برداشت کی ہے افغانستان کی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال ہونا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے اب آج بھارت افغانستان کی افغانستان کے سرزمین پاکستان کے لئے استعمال کر دنیا اس بات سے بھی بہ خوبی واقف ہے آپ کو یاد ہوگا جب بھارت کے تھکے ہوئے پائلٹ کو گرے ہوئے زمین پر گرے ہوئے پائلٹ کو پاکستان نے اپنا مہمان بنایا اس کو شاندار چائے پلائی ہماری چائے تو بڑی مشہور ہے نا بڑا شوق ہے ان کے فوجیوں کا پاکستان کی چائے پینے کا مہمان بنایا اس گرے ہوئے پائلٹ کو اٹھا کر تھکے ہوئے پائلٹ کو اٹھا کر اس کو چائے پلائی اور اس کو چھوڑ کر دنیا کو کیا پیغام دیا کہ پاکستان خطے کے امن کے لئے ہر ممکن کوشش کرے زبانی جمعہ خرش نہیں ہم نے پریکٹیکلی ثابت کیا جذبہ خیر سے گالی کہلیں امن کا پیغام کہلیں بڑا ظرف کہلیں اور اس حوالے سے ہم نے ثابت کیا پریکٹیکلی اور جو مودی ہے اس کا ظرف دیکھ لیں کتنا چھوٹ ہے اور اسی وجہ سے دنیا نے پاکستان کو بقاعدہ جو ہم نے پریکٹیکلی ایگزامپل سیٹ کی دنیا نے پاکستان کو امن کی علامت بقاعدہ تصور کرنا شروع کر دیا اور اسی وجہ سے مودی کا پاکستان کو تنہا کرنے کا جو خواب ہے جو کافی عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں خود اس کے لئے ہی جو خواب تھا پاکستان کو تنہا کرنے کا خود مودی کے لئے کہلیں کہ جان کا عذاب بن گیا ایک کلپ ہوگا پرائم انسٹر صاحب کا عمران خان صاحب کا ٹیم ذرا چلائیے گا جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نریندر مودی نے پاکستان کی سرحت پر اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو اس وقت ذرا یاد کریں ناظرین کے پاک فوج کے ترجمان نے کیا کہا تھا پاک فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان اب بھارت کو سرپرائز دے گا سرپرائز اور اب ہندوستان اس کے لئے تیار بھی رہے اور پھر پاکستان نے بھارت کے دو جہازوں کو تباہ کر کے مودی کے غرور کو مودی کے تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا لیکن مودی کی بے شرمی ذرا چیک کیجئے کہ وہی کہتا رہا کہ یہ جہاز بھارت کے نہیں ہیں بلکہ بھارتی پائلٹ نے پاکستان کے جہاز گرائے ہیں جبکہ ابھی نندن کیا بھارت کی سوگات نہیں نکلی تھی بھارت کی سوگات نکلی تھی ابھی نندن اور مودی یہاں بھی گھٹنوں کے بارے آپ کہہ لیں کہ آگرہ اور مودی کے اپنے لوگیں کہنے لگے کہ جہاز کے پرزے نیریندر مودی دنیا کو یہ دکھا رہا ہے یہ کہہ کر دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے جہاز کے ٹکڑے ہیں وہ دراصل انڈیا کے جہاز کے ان کے اپنے اینالیس ان کے ٹی وی چینلز پر آپ دیکھیں کیسے ان کو ایکسپوز کرتے رہے آن ریکنڈ ہیں باتیں یہ مکر بھی نہیں سکتے انکار بھی نہیں کر سکتے اب مودی دنیا کو آپ سمجھ لیں کہ اپنی جھوٹی فیک کامیابی کا یقین دلانے میں خود دیکھ لیں کہاں کامیاب ہونا تھا اس نے جب اس کی اپنی جنتہ ان کی اپنی عوام ان کی جنتہ ہی ماننے کو تیار نہیں تھی دنیا نے کیا ماننا تھا کیونکہ ان کی جنتہ جانتی ہیں نیریندر مودی کو اب وزیراعظم عمران خان صاحب کے کہہ لیں کہ اگر میں بہترین خارجہ پالیسی کی بات کروں اس نے بھی بھارت کو بڑا ٹف ٹائم دیا لیکن مودی اب بھی اپنی جنتہ کو یہ دھوکہ دے رہے کہ اس نے اپنی بہترین سٹراتیجی سے حکمت عملی سے پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دی ہے اور اکیلا نیندر مودی ہی ایسا سوچ رہے کہ اس نے پاکستان کو اکیلا کر دیا میڈیا اور مودی کا جو ایک پالتو ہے امیت شاہ کتنی صفائی سے اپنی جنتہ کوئی بتا رہے کہ مودی نے پاکستان کو دہشتگر ثابت کر کے دنیا میں تنہا کر دیا دیکھئے ذرا کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے اب ایسے شخص کو آپ ذہنی بیمار نہیں کہیں گے کیا اس کے سائیکلوجیکل ایشوز نہیں ہیں کیا نفسیاتی ایشوز نہیں ہیں اس کو تو کسی سائیکیٹریس کے پاس جانا چاہیے پاس جانا چاہیے فوراں جانا چاہیے فوراں یہ جو ذہنی بیماری نے بڑھتی چلی جاتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں ذہنی بیمار شخص مریندر مودی کے صرف چین پاکستان کے ساتھ کھڑے باقی دنیا کے تمام ممالک بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں چلو مودی کم از کم یہ تو مانا نا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑے وہ چین جس نے تمہاری درگت بنا دی تھی پتہ نا تمہیں اور چین کو تو مودی مرنے کے بعد کبھی بھول بھی نہیں سکتا مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا لداخ پر چینی فوج نے کس طرح اس کی درگت بنائی کیسے ان کے ساتھ ان کی دھلائی کی دیکھیں آپ کو سب یاد ہوگا اب مودی کرو سارا کہہ رہے ہیں کہ جنگی جنون ہے بخار ہے وہ ایک دھلائی میں اتار دیا تھا اور اس کی تو دادا گیری ہے وہ بھی ختم کر دی اب مودی چین سے علجنے سے پہلے میرے خیال سے کئی بار سوچے گا اگر ان کو لگتے کہ وہ چین پاکستان کے ساتھ تھے بہت بڑی کامیاب یہ چلے شکر آپ یہ تو مانتے ہیں اب مودی کوئی لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی اور ملک نہیں ہے چلے جھوٹی سائی خوش فیمی میں کوئی حرش تو نہیں ہوتا نا رہو خوش اب میرے خیال سے میں مجھے مودی سے یہ بھی کہنا ہے آج کے مودی پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے صرف خواب دیکھتا رہے گا یہ خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان ایک حقیقت ہے کہ پاکستان دنیا کی ضرورت بن چکا ہے اور مودی کو میرے خیال سے مجھے یہ بھی یاد کروانا چاہیے آج کہ قوام متعدہ کی ریپورٹ میں صاف صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے درج ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمی میں ظلم کی انتہا کر رہے ہیں تمام حدیں پار کر رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ شنگائی تعاون تنظیم کا آپ کو یاد ہوگا کہ آن لائن قومی سلامتی کے مشیروں کا ایک اجلاس منعقی دعا تھا اور اس موقع پر پاکستان کی نمائنگی کس نے کی تھی ڈاکٹر موید یوسف صاحب نے کی تھی اور اجلاس کی سب سے اہم بات کیا تھی کہ پاکستان کی نمائنگی کرنے والے جو ڈاکٹر موید یوسف ہے ان کے پیچھے پاکستان کا جو نیا سیاستی نقشہ ہے وہ لگا ہوا تھا جس میں کشمیر شامل تھا اب اس پر بھارت کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ بھی پالتو ہیں نریندر مودی کے اجی دوبل اس کی جانب سے نقشہ پر بہت زیادہ اعتراض کیا گیا تھا لیکن اسے طرح اس کو شنگھائی تعاون تنظیم کی تو تمام میمبرز ہیں ان کی جانب سے رد کر دیا گیا تھا اور روس نے بھی اس موقع پاکستان کا سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا اور میرے کہہ سے ڈوب مرنے کا مقام تھا یہ اجی دوبل کے لیے جو بھارت کی نمائنگی کر رہا تھا انہیں در مودی کا بہت بڑا پالتو ہے لیکن کیا کریں ایسے لوگ کا شرم سے کیا کام یہ تو انہیں چھوکے بھی نہیں گزری اور میرے کہہ سے مودی کو بھی بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ روس اور چین دو بڑی طاقت ہیں روس اور چین دونوں بہت کشمیر کے معاملے پر اگر کسی کا ساتھ دے رہی ہیں تو وہ ہے پاکستان اور ترکی کے وزیر خارجہ بھی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں کھل کر دے رہے ہیں یہ کلپ دیکھے گا جی تو نیریندر مودی نے میرے کہہ سے سن لیا ہے کہ اس نے کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی جو توجہ ہے وہ کسی طرح ہٹائی جائے اور دنیا اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ بھارت پاکستان کے ہاتھوں دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے لہٰذا اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے لیکن اب ترکی بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ قوم متعدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے یہ جو نیریندر مودی ہے یہ اپنی عوام کو اپنی جنتا کو خوشی سے بتا رہا ہے کہ تھری سیمیٹی کا جو خاتمہ ہے وہ ابھی ایک سیمپل ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ ابھی اپنی جو کٹر سوچ ہے اس کے ذریعے اس طرح کے اور ظلم بھی کروا سکے گا یعنی سیمپل ہے باقی سازشیں اس سے بھی بڑے لیول کیوں گی بقول اس کے اس کو یہ لگتا ہے لیکن اس کو شاید یہ نہیں پتا کہ تھری سیمیٹی کے خاتمہ جو اس نے کر دیا کیا اس کے بعد اس گھٹیا شخص نے جو یہ کر دیا بلکہ اس اقدام سے اگر میں کہوں گی وہ جذبہ مزید بڑھتا چلا گیا تو غلط نہیں ہوگا اور دنیا بھی کشمیریوں پر ہونے والے ظلم اور بربیت پر اب زیادہ کھل کر بات کر رہی ہے موڈی کو یہ خطرہ نظر آیا کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے کہتا ہے کہ کبوتر کی طرح تھری سیمیٹی کا خاتمہ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی کبوتر کی طرح اور اس کو لگنے لگا کہ اب سب کچھ اس کے کنٹرول میں جبکہ اس کے اقدام کے بعد سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا حقیقت یہ ہے جس کو نظر نہیں آ رہی بیسیکر اس کو نظر آ رہی ہے لیکن وہ ڈھٹائی ہوتی ہے نا کہ آپ نے ماننا نہیں ہے اب موڈی سرکار نے برطانیہ کی ایک رکنے پارلیمان ہے اس دن بھی پروگرام میں ہم نے کھل کر بات کی تھی دیابی ابراہم جو ہیں ان کو دہلی ائرپورٹ سے رپورٹ کر دیا اب کیوں کیا دیابی نے ایسا کیا کیا دیابی جو پانچ اوگست کا اقدام ہے نا ان کا اس کی کھل کر مخالفت کرتی ہیں کھل کر آواز اٹھاتی ہیں کشمیر کے حق میں بھارت کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جو بھارتی سنہ کے مظالم ہیں ان کے خلاف وہ کھل کر بات کرتی ہیں اور جب بھارت کا یہ رزول محس کے بعد وہ پاکستان آئی تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو بڑا سیریلس اور بڑا سنجیدہ ایشو قرار دیا اور اب موڈی کے غیر آئین اقدام کو کشمیروں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی بھی انہوں نے جب کہہ دیا اور برطانیمی پارلیمنٹ میں بھی کشمیروں کی آواز اٹھانے کا اعلان کیا تو ایسے میں سوچیے ذرا نریندر موڈی کو یہ کیسے گبارہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایسی شخصیت کو جیسے ڈیابی کھل کر بات کریں انہیں اپنے ملک میں آنے کی دعوت دیں جو اس کے جھوٹ اور دھوکے کو ایکسپوز کریں دنیا کو دکھائے اس کا اصل چہرہ اب ایک طرف یہ تو نریندر موڈی ہے دنیا کو کیا بتاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں امن ہے شانتی ہے اور اس حوالے سے یورپی یونین کے سفیروں کو یہاں کا ایک دورہ کرواتے ہیں اس دورے کو میرے خیال سے پلانٹڈ دورہ کہنا چاہیے پلانٹڈ دورہ اور دنیا کے سامنے مقبوضہ کشمیر پہ پاکستان کے موقع کو غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اب دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ دنیا سے مقبوضہ کشمیر کی حقیقت بھی چھپاتا ہے یہ نریندر موڈی یہ اس کی اوقات اور اصلیت اور اپنی جنتہ اور یہاں تک اپنی اپوزیشن جماعتوں کو بھی سچائی سے پردہ نہیں اٹھانے دیتا ہے کوٹر دھوکے کا پردہ کافی حد تک ہٹ چکا ہے اور وہ بقت دور نہیں ہے جب نریندر موڈی اپنے انجام کو خود پہنچے گا وہ قبر جس نے خود کھو دی اپنے لیے وہ گڑا جس نے خود کھو دی اپنے لیے اس پر خود گر جائے گا اب یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پاکستان کے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو موقف ہے اس کو زیادہ تسلیم کر رہی ہے سنجیدگی سے لے رہی ہے مانتی ہے اور پاکستان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک دنیا کھڑی ہے اب یہ دنیا کے پینتالیس ممالک کی بحری فوجیں پاکستان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ کھڑی ہوئی ہیں مشکیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک کلپ ہوگا ہمارے پاس اس حوالے سے ٹیم ذرا چلائیے گا اب دیکھ لیا نریندر موڈی نے میرے خواہ سے پورے بھارت نے دیکھ لیا کہ پاکستان اکیلا نہیں جو تم لوگ کہتے جس بھی پاکستان اکیلا ہے یہ صرف تم اکیلوں کو محسوس ہوتا ہے حقیقت کیا کہ پینتالیس ممالک کی بحری فوجیں ہیں وہ پاکستان میں مشکیں کرنے کے لیے آئی ہیں دیکھ لیا تم نے یہ پینتالیس ممالک ہیں کہ سارے پاکستان نہیں ہیں پاکستان اکیلا نہیں ہیں اور موڈی سے بات کہاں برداشت ہوگی پاکستان کی امن پاکستان کی شانتی پاکستان میں کچھ بھی اچھا ہوتا نریندر موڈی سے برداشت نہیں ہوتا نریندر موڈی کے پالتو میڈیا کوئی بات سمجھ آتی ہے پیڈ میڈیا پالتو میڈیا اور آج تو ہمارے جو پرامینسٹر عمران خان سب وہ دو روزہ دورے پر شریلنکا بھی پہنچ رہے ہیں اور نریندر موڈی وہی شریلنکا جس پر یہ اپنی حکومت بنانے کے بقاعدہ خواب دیکھ رہا ہے خواب بھی ایسے سے دیکھتا ہے اور ہر ملک سے پنگے کیے ہوئے ہیں بکھرے خواب ہیں اس کے پتہ نہیں کس بنیاد پہ دعوے کرتا ہے یہ کہ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے حال ہے کہ تم تو خود گرے ہوئے انسان ہو تم خود تو کھڑے ہو جو جب تم خود کھڑے ہوگے تب تمہیں ساتھ دنیا کھڑی ہوگی تم تو خود گرے ہوئے انسان ہو گرے ہوئے انسان کے ساتھ کوئی کیسا کھڑا ہو سکتا ہے اور انقرید جو کشمیری عوام ہیں اور پنجاب کے سکھ کسان وہ حالت بنائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ایک اگلا کلپو کا ٹیم ذرا چلائیے گا کہ نریندر موڈی کی یہ اوقات ہے یہ اصلیت ہے کہ کسی بات پر تمہارے اپنے یقین نہیں کرتے ہیں جو ساتھ چوتا ہے وہ کسے سے چھپتا نہیں ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں جھوٹے پہ کوئی یقین نہیں کرتے ہیں تمہارے اپنے لوگ تمہیں کیسے ایکسپوز کرے کیونکہ تمہاری حصیت سے واقف ہے کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں اب تک جان نہ سکے اور نریندر موڈی تمہارا انجام دیوار پر لکھا جا چکا ہے تمہارا کھیل جلد ختم ہونے والا ہے کیونکہ تمہارے دھوکے اور فریب کا جال اب مزید نہیں چلے گا کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد و بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ ناظرین این اے سیمنٹی فائو میں ری پولنگ کا معاملہ آج کل زیرے بحث ہے اور الزامات کی سیاست اگر میں کوئی زوروں پر ہے تو غلط نہیں ہوگا پگری کریں گے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے سیمنٹی فائو ڈسکا امنے جو زمنی الیکشن اس میں آپ نے دیکھا کہ شدید کشیدگی ہوئی اس کے دوران دو افراد جان کی بازی ہار گئے یہ تو ڈسکا کا زمنی الیکشن ہے اس میں بیس پولنگ سٹیشنز کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے نہ آنے پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا اور تحقیقات کا حکم دیا اب فلحال الیکشن کمیشن نے ڈسکا زمنی الیکشن کا جو نتیجہ ہے ریزلٹ ہے اس کو روک رکھا ہے اب ناظرین آپ بھی سوچ رہوں گے کہ اب کیا ڈسکا میری پولنگ ہوگی یا نہیں ہوگی آگے کیا ہوگا یہ جو فیصلہ ہے جو میں رات کو الیکشن کمیشن کرے گا ریٹرنگ آفیسر نے بھی بیان ریکارڈ کروا دیا کہ این اے سیمیٹی فائیو میں کوئی نتیجہ تبدیل نہیں ہوا ہے اچھا مسلم لگ نون نے این اے سیمیٹی فائیو کے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرانے کیا آپ کو پتا ہے کہ استدعہ کر دی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے جانب سے نون لگ کا یہ جو چالنج ہے یہ بھی قبول کر لیا گیا ہے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں زیرہ پنجاب کی معاون ہے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر سیاستدان بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے ڈاکٹر صاحبہ حلقہ این اے سیمیٹی فائیو ڈسکا میں جو زمنی الیکشن ہے اس میں اتنی بدنظمی ہوئی اور اس دوران جو پیدا ہونے والی کشیدگی یہ دو افراد جانبہ بھی ہو گئے اس کا ذمہ دار آپ کو کون لگتا ہے کیونکہ آپوزشن تو بارہا الزام حکومت پر ہی لگا رہی ہے بڑے دھڑلے سے لگا رہی ہے بڑے کانفیڈنس سے لگا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کو دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پورا جو سینٹرل پنجاب ہے وہ پی ایم ایل این نے اکثریت میں نائنٹی نائن پرسنٹ سیٹس انہوں نے جیتی ہیں اور ڈسکا کا اس حوالے سے اہم ترین الیکشن اور ہلکہ تھا جہاں پہ پورے سیال کورٹ کی پانچ اینے کی سیٹس نون نے جیتی تھی اور جہاں پی ٹی آئی چالیس ہزار سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے یہ سیٹ ہاری تھی اس لیے پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ کو جو مارجن اس وقت اویلیبل نہیں تھا وہ تھا کہ وہ سپلٹڈ سپورٹ تھی پی ٹی آئی کے اندر ہمارے کینیڈیٹس اپس میں انڈیپنڈنٹ کھڑے ہوئے گروپنگ ہوئی اور پی ٹی آئی یونائٹیڈ ہو کہ یہ الیکشن نہ لڑ سکی جس کی وجہ سے ووٹس ڈیوائیڈ ہوئے اور پی ایم ایل این جیت گئی اس دفعہ اس ہلکے کے اندر ایک پراپر حکمت عملی کے تیت یونیٹی دکھائی گئی گیارہ میدوار جنہوں نے وہ کاغذات جمع کرائے تھے ان کو ون بائی ون کینیڈیٹس کی سپورٹ میں ویڈڑا کرائی گیا اور ایک یونائنیمس کینیڈیٹ پی ٹی آئی لے کے سامنے آئی جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ہلکا جو نوم لیگ اپنے لیے ایک ترنوالہ سمجھ رہی تھی اس کو وہاں ٹاف ٹائم ملنا شروع ہوا جو ناغوار گزرا پی ایم ایل این کو کیونکہ وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ جو گنڈا گردی جو بدماشی جو مافیا کے ساتھ مل کے الیکشن چرانے کا جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی میں عمل پی ایم ایل این نے کیا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہیں یہاں بھی وہ عمل دورانے کے آگے کوئی رکاوٹ ترپیش ہوگی جو الیکشن کے دن وہاں ڈیتھ سکارڈ لے کے رانہ سناولہ نکلے اور پولنگ کیمپ میں بیٹھ کے اس نے جس طرح پریس کانفرنس کی پورا من الیکشن کے محول کو جس طرح پورا تشدد بنانے کے لیے اس نے اکسایا لوگوں کو پھر ان کے تمام ایم این ایم پی ایس ان کی جماعت کی اعلیٰ قیادت یہاں تک کہ یہ وہ الیکشن ہے وہ ہلکہ ہے جس کی حمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کریں کہ مریم نواز دو دفعہ اس ہلکے میں گئیں تو اٹھ انڈیکیٹس کہ انہوں نے اس کے لیے جینے مرنے کا ایک بنایا ہوا تھا پورے کا پورا بیانیاں اب جب الیکشن کا دین آیا انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ یہ گنڈا گردی کرتے تھے پریزائیڈنگ آفیسرز کو پولنگ کے عملے کو حراسہ کرتے تھے مخالف پولنگ ایجنٹ کو مار پیٹ کے باہر نکال دیا کرتے تھے اور ہوائی فائرنگ اور گنڈا گردی کر کے ووٹرز کو حراسہ کیا کرتے تھے اب پی ٹی آئی اس کی کاؤنٹر سٹریٹیجی لے کے آئی تھی جہاں ان کی طرف سے وہ جتھے ہوائی فائرنگ کرتے یا کسی جگہ مار دائی یا بدماشی دکھاتے وہاں پی ٹی آئی کا ورکر کھڑا ہوتا اور ان کو محصر جواب دیتا جس پہ یہ بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے یہ ایک عمل پورے کا پورا دین چلتا رہا اور الٹی میٹلی جو حلقہ اینے سیونٹی فائر تھا اس کے اندر نون لیگ کے گنڈوں نے پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنڈ کا قتل عام کیا اس کو جس طرح دو بھائیوں کو ان کے ساتھ یعنی تین بھائی اٹ اے ٹائم آہ فائر لگے ان کو ایک آہ جام بھاک ہو گیا اور باقی دو ابھی بھی زخمی ہیں جن کے گھر میں آج آہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ بیوہ کو جو جس کا ہسپنڈ جو ہے ایک سال پہلے اس کی شادی ہوئی دو ماں کا اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا اس کو ہم نے دس لاکھ کی معاونت دیا اور اس عدد کے بعد آپشن دیا اس کو کہ اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو سرکاری نوکری دینے کے لیے تیار ہیں اس کے گھر میں انہوں نے جس طرح گھس کے وہاں آہ ان کو نشانہ بنایا اور ستم ذریفی یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آہ مریم نواز بجائے اس کے کہ وہ اس کی مضمت کرتی بجائے اس کے کہ وہ آہ اپنے ان کارکنان کو اور اس آہ جرائم پیشہ آہ فرد کو بے نکاب کرتے ہوئے اس سے لا تلکی کرتی اس نے اپنے سٹیج پہ اس کو شابش دی اس کی پذیرائی کی اور اس کو ہلا شاری دی کہ یہ بہت اچھا عمل کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جان لینا میں آپ کی اجازت سے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں قتل کرنا مریم سے مجھو یاد آیا مریم کی ریاکشن سے مجھو یاد آیا ہے ٹھیک ہے بلکہ اچھا مریم سے مجھو یاد ہے کہ مریم تو بلکہ وہ آج کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے بڑی فنی سی وہ ایک بچی نے پارٹی ہو رہی ہے کو بڑے منفرد انداز میں کہا کہ پارٹی ہو رہی ہے تو وہ تو اس طرح کی پیرڈی کر رہی تھیں نکل اتا رہی تھیں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ موقع تھا اس طرح کی باتیں کرنے کا ویسے تو مریم خود کو بڑا سینئر سیاستدان تصور کرتی ہیں ان کا بس رہے تو پرائی منسٹر بنجھے پاکستان کی پھر بات کرتے ہیں جمہور کی جمہوریت کی جمہوریت ہوتی ہے جمہور سے عوام سے ووٹر سے ووٹ کرزو دو ووٹر کی قیزت ان کی نظر میں کیا اوقات ہے سامنے آگئی آب مریم کے اس ریاکشن پر کیسے آپ کومنٹ کریں گی اس طرح کی ایکزیمپل وہاں پہ کوٹ کرنا بنتی تھی وہ موقع تھا دیکھیں یہ نہ دان نہ بالک سیاستدان ہے اس کا سیاست سے لینا دے نہیں کوئی نہیں ہے یہ ایک شوقیہ فنکار ہے اور صرف اپنا ایک شوق پورا کرنے کے لیے ایک اداکاری کے لیے اس نے یہ اس سٹیج کا انتحاب کی ہے یہ صرف اور صرف فلم شوٹنگ کے لیے سیاسی سٹیج پہ چڑتی ہے اور جس طرح اداکاریں جو ہیں وہ شوٹنگ کے دوران ادائیں دکھاتی ہیں ہٹکیلیاں کرتی ہیں اور ایسے ایسے عمل کرتی ہیں کہ وہ فلم ہٹ ہو یہ اپنے اس سٹیج سے کھڑے ہو کے ایسے عمل کرتی ہیں کہ وہ کیمرے کو متاثر کریں اور وہ ہٹ ہونے کے لیے ہر اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور یہ آپ اسے کسی طرح بھی کوئی سیریسنس یا کوئی اخلاقی جواز کے ساتھ کسی فورم پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کوئی گفتگو کی ہو آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی جگہ اس نے نیشنل ایشیوز پہ کوئی ڈیبیٹ کی ہو کسی جگہ پہ عوامی مفاد میں قومی مفاد میں اس نے کوئی بیانیاں دیا ہو وہ جب بھی سٹیج پہ آئی ہے اس نے اس طرح کی بہودہ الزام تراشی اور جھوٹے مانگرد بیانات دی ہیں جس اپنا سیاسی قد اونچہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس طرح کے ہٹ کنڈوں سے وہ ویلن تو ہو سکتی ہیں وہ ہیرون بننے کا جو اس کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے چلیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے کہا ہیرون اسی لیول تک بن سکتی ہے کہ ادائیں دکھا ستی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتا دیا کافی تفصیل سے ارے لوگ سب ہے یہ این نے سیمیٹی فیف ڈسکا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ووٹ چوری تو مریم سے مجھے یاد آیا کہ مریم بہت سی ویڈیوز بھی شیئر کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی انہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھئے مریم آدھا سچ بول رہی ہے اور جو پورا سچ ہے اس سے بولنے اجورت ہے اور اخلاقی طور پہ اس میں ہمت بھی نہیں ہے اور اس کے لیے ذرف چاہیے ہوتا ہے جو ما شاء اللہ سے اس جماعت کے جماعت کے پاس ہے ہی نہیں تو ذرف کے جو نچلی سطح کے اس لیول پہ بھی یہ ان کی سوچ موجود نہیں ہے یہ جس طرح کی ویڈیو شیئر کر رہی ہے یہ جس طرح لڑکپن میں اکھنڈ ٹینیجر بچیاں جو ہیں یا بچے وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے ویورشیپ بڑھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لائکس ملیں یا ہماری ویورشیپ بڑھیں تو اس خاتون کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایک نا نہیں ہمیں آپ ایک عمر کے اس حصے میں ہے کہ قوم یہ توقع کرتی ہے کہ آپ ایک عمر سیدھا خاتون کا کردار ادا کریں آپ ٹینیجر ہیں اور نہ آپ لڑکپن میں ہیں کہ آپ اس قسم کے اچھے ہتھکنڈے کریں صحیح 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 یعنی آپ ان کو مشورہ دی رہی کہ ایسے حرکات نہ کریں اچھا اب یہ جو دوبارہ الیکشن کروانے کے صدا کی گئی ہے ڈاکس آئیبا کیا حکومت پورے ہلکے میں دوبارہ الیکشن کروانے کے حق میں ہے دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے جو تین پندرہ پہ اس دن پی ایم ایل این کی قیادت اپلیکیشن آر او کو دیتی ہے وہ ان بیس حلکوں کے حوالے سے دیتی ہے تین سو سینٹیس پولنگ سٹیشن پہ ان کی کوئی ریزرویشن نہیں تھی جب تک وہ جیت رہے تھے پول ایکشن فیر تھا فری تھا ٹرانسپیرنڈ تھا جو ہی ان کو اپنی ہار نظر آنی شروع ہی تنہوں نے اس پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دی آج آپ کی آر او کی جو رپورٹ ہے وہ آئی اوپنر ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہے کہ کہیں پہ بھی نتائج میں رد و بدل نہیں ہوا اگر فارم فورٹی فائیو اگزسٹ کرتا ہے اور وہاں کوئی اس کے اندر چھڑخانی نہیں کی گئی تو پی ٹی آئی جو ہے اس میں آر ایڈی جیت رہی ہے ان بیس پولنگ سٹیشنوں میں چار میں نون لیگ بھی جیتی ہے سولہ پولنگ سٹیشن پہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہ ہمارا جو کینیڈیٹ ہے اس کے گھر کی یوسی ہے اس کے گھر کے پولنگ سٹیشن ہیں تو ہمیشہ جو گھر کے پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ کینیڈیٹ جیتا کرتے ہیں اور ان کا یہ پراپاگنڈا کے وہاں نائنٹی پرسنٹ سے زائد پولنگ ہوئی ہے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے کیونکہ وہاں ساٹھ پرسنٹ سے زائد پولنگ نہیں ہوئی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو ان کی امیدوار کی یوسی ہے اس کے گھر کی یوسی ہے وہاں پہ بھی اتنی ہی پولنگ کی شرع رہی ہے کیونکہ لوگوں کا اثر اور سوخ اور محبت اور رشتہ داریاں عزیز داریاں پولنگ سٹیشن اور ان یوسیز میں ہوتی ہیں جو بھی کینیڈیٹ ہو اور وہاں پہ اوورال جوش اور جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہی گھوڑا یہی میدان یہ آ جائیں دوبارہ میدان میں اور ان پولنگ سٹیشن پہ وہ جہاں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں دوبارہ صدوقڑی رکھتے ہیں اور وہ پھر دیکھ لیں اس کے بعد پھر یہ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ابھی اس وقت صدمے کی حالت میں ہے قومہ میں ہے کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ جس ڈسکا کے اندر یہ چار دفعہ ان کا کینیڈیٹ گھدی نشین بن کے پیر بندی میں ووٹ لے کے جیتا رہا ڈسکا کے عوام نے منشیات فروشوں کو قبضہ گروپوں کو جرائم پیشہ افراد کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارہ پا لیا ہے اب یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو اچھی طرح سے پتا ہے لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ روند ڈالنا کہ ان کو پتا ہے کہ اب ہم جیت تو سکتے نہیں اب اس کو متنازہ بنائیں روند ڈالیں کانٹراورشل کریں ہم یہ کہیں کہ بھئی ڈیو ٹو دیس ڈیو ٹو دیٹ ایٹ ہیپنڈ لائک ڈاٹ وہ ایک کہانی اور کانسپریسی جو ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے میڈیا کی سکرین پر سنا رہی ہے اور بد قسمتی سے کچھ میڈیا کے میڈیا کے چینل بھی اس میں پارٹنر ہیں کچھ میڈیا کے چینل بھی اس میں پارٹنر ہیں آچھا ڈاکس صاحب ہے جہانگیر ترین کی جو اینٹری ہے نا اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں مخالفاً کہتے ہیں کہ جی حکومت سینٹ ایلیکشن کو لے کے بڑی خوف زدہ ہوگی پریشور آئیز ہو گئی ہے کیا پی ڈی ایم اتحاد سے حکومت کو واقعی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور اس لئے جہانگیر ترین صاحب کی انٹری ہو کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے آزاد امیدواروں کو جہانگیر ترین صاحب نے تحریک انصاف میں شامل کروایا بلکہ بڑے مشہور ہیں بڑی شہرت رکھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب جو اور توڑکی سیاست کے لیے بڑے ماہر کنسیڈر ہوتے ہیں تو کیا جہانگیر ترین صاحب سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی کی وجہ بنے گا ایسی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا پی ٹی آئی سے کبھی بھی نہ تعلق ختم ہوا نہ میمبرشپ ختم ہوئی ہاں حکومتی امور میں ان کی جو مداخلت تھی وہ ختم ہوئی اور جب ان کی طرف انگلی اٹھی اور شوگر کمیشن کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر نے ان کو خود جو ہے اس پورے پروسس سے علیدہ کیا تاکہ وہ کسی طرح بھی اپنی خلاف ہونے والی انکوائری پر اثر انداز نہ ہو سکی لیکن ان کا پی ٹی آئی مسٹر نسوخ پی ٹی آئی کے ایم پی ایم میں نے اس کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا صحیح صحیح ٹھیک ہے آچھے ڈاکس صاحبہ مریم نواز نے کہا کہ جی براؤڈ شیٹ کو لندن فلیٹس کے بارے میں سوال اٹھانے پر پھر عدالت سے بھاگ جانے پر نواز شریف صاحب کے وکلا کو پینتالیس لاکھ روپے ادا کرنا پڑے ہیں جھوٹ فریب کے کھیل میں اسی طرح لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں ان کے اس الزام کو کیسے دیکھتی ہیں کیا کہیں گیا دیکھیں وہ اس وقت جو ہے وہ شدید ذہنی اور عصابی دباؤ کا شکار ہے اور ذہنی اور عصابی دباؤ میں جب آپ آتے ہیں تو پھر فرسٹریشن میں اور ڈپریشن میں آپ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ اول فول کرتے رہتے ہیں یہ سارا دن جو اس کی ایک فارغ دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو جب اس وقت وہ ایک فارغ خاتون ہوتے ہوئے گھر میں ہیں تو سارا دن شیطان نے اس کے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور شیطانی سوچ جو ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور جس کی پداش میں کوئی نہ کوئی وہ جھوٹ جو ہے وہ گھڑ کے اپنے پٹارے سے بیچتی رہتی ہیں مارکیٹ کرتی رہتی ہیں اور چونکہ ان کے پاس آہ ماشاءاللہ عوام کی لوٹک سوٹ کا کافی سرمایہ ہے تو اس کو بے دڑک وہ جس طرح بے درک اور بے درد مارکیٹنگ کے لیے لٹاتی ہیں تو یہ آپ آہ آЕزی کام آیزی گو اگر آپ نے محنت سے کمایا ہو تو اس کو خرچ کرنے پر درد ہوتا ہے اور اگر آہ آہ آسان ذرائع سے وہ آہ آساسے وے اور ذرائع اور آمدن ہو تو پھر جیکینا نہ آپ آہ اپنی پرجیکشن پر بھی اس کو اور اس طرح کی مارکٹنگ میں بھی جھوٹ کو وہ پھلانے میں بھی آپ بے دردی سے ان پیسوں کا استعمال کرتے ہیں جو وہ کر رہی ہیں ٹھیک ایری ڈاکٹر فیدوس آشکہ وان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مجھے بریک پہ جانے بریک سے وقت موجودوں کے صدیق جانوں کی بڑی خبر ویلکم بیک ناسین الیکشن کمیشن میں ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بڑی سماعت ہوئی ہے تحریک انصاف کے پاس چوبیس گھنٹے کا وقت ہے آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا جمعیرات کو کیا ہونے جا رہے جانے گے صدیق جان سے صدیق بتائیے گا جی بالکل جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے چار روز سے یہ بہت بڑا ایک تنازعہ بنا ہوا ہے بہت بڑی ایک لڑائی بنی ہوئی ہے جو ڈسکا الیکشن کے حوالے سے ایمنان خان حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان تو اس حوالے سے آج کوئی اٹھاسی منٹ کی یہ سماعت ہوئی اور اس سماعت میں جو آرہو تھے انہوں نے بھی تمام تفصیلات بتائیں کہ کس طرح سے بیس جو پریزیڈنگ افیسر تھے وہ کیسے نہ پہنچ سکے اور ساتھ ہی آج مسلم لیگ نون کی طرف سے نیا مطالبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون نے آج الیکشن کمیشنر اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں الیکشن کی رات یعنی انیس اور بیس کی درمیانی رات ساڑھے تین بجے تک تقریباً تین سو چالیس پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹ آ چکے تھے کہ نہیں ہمیں تمام پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اتراز ہے پورے الیکشن پروسس کے اوپر اتراز ہے اور پورے حلقے کے اندر دوبارہ الیکشن کرائے جائے تحریک انصاف کی جانب سے جو پیش ہوئے علیہ صدد ملی اور ان کے وکیل علی بخاری انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ مزید ڈاکومنٹز جمع کرانا چاہتے ہیں تو ان کو چوبیس گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کل تک انہوں نے ریکارڈ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے بات جمع کرانا ہے اور جمعیرات کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کیس کی مزید سماعت کر کے فیصلہ کرے گا کہ چند پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ جو ہے وہ پولنگ ہونی ہے یا پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات ہوں گے ایک طرف یہ امپورٹنٹ میٹر ہے اگر اٹھالیس گھنٹے میں اٹھالیس سے بہتر گھنٹے میں جس کا امکان حظر آ رہا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اپوزٹ جو امارت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہاں بھی معاملہ جو چل رہا ہے وہ سینٹ الیکشن کا چل رہا ہے اس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی ابزرویشن آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگلے دو روز میں اس معاملے کو منتنگی انجام تک پہنچانا چاہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اگلے دو روز میں تمام جو اس میں جو ریسپونڈنٹس ہیں جو فریق ہیں اس میں جو درخواست گزار ہیں ان تمام کو سن کر جو بات کرنا چاہتے ہیں جو دلائل دینا چاہتے ہیں ان تمام کو سن کر اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے اگلے دو دن میں یہی لگ رہا ہے کیونکہ آج کہہ دیا گیا ہے ججز کی جانب سے کہ الیکشن میں واقعوں کے کام رہا گیا ہے اور اٹانیل پاکستان خالد جوید خان صاحب نے آج بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو باہر کونسلز ہیں یا پاکستان باہر کونسل ہیں سندھ باہر اسوسیشن ہیں ان کو نہیں سنا جانا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا کوئی کنسر نہیں ہے اس معاملے سے پولیٹیکل پارٹیز کا سٹیک ہے وہ آ چکی ہیں بیولز پارٹی ہو مسلمی یون ہو جے ای ای فی ہو جماعت اسلامی ہو وہ آ گئی ہیں ان کا کیا کام ہے وکلا تنظیموں کا انہوں نے کہا اگر وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ آنا چاہتی ہیں سبری کوٹ میں تو اس معاملے کو لے کر رہے ہیں جو اسلامبادے کوٹ میں وکلا نے حملہ کیا اسلامبادے کوٹ پر اس معاملے کے اوپر یہ خموش ہیں اس کے اوپر یہ آگئے ہیں فریق بن کے اور دلائل دینے کے لیے جس میں ان کا کوئی کام نہیں ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر اس کیس کا ایک دو روز میں فیصلہ نہیں آتا پھر اکیڈیمک بیس ہوگی پھر فائدہ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا نہ وہ بیلٹ شاپ سکیں گے بیلٹ پیپر نہ وہ تیاری کر سکیں گے اور وہ اگر پرانے طریقے مطابق تیاری کر لیں گے اور نیا کو فیصلہ آتا ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگا اور اس سوالے سے آج ایک اور جو ڈیویلمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ فاروق ایدنایق صاحب بھی سبرین کورٹ اور پاکستان پہنچ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا وکیل ہوں اصل فریق تو میں ہوں وہ ٹکٹ حمل جاری کی ہیں ہمیں سننے بغیر حدالت کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں ان دونوں بہت بڑے ایشوز کا جو اس وقت پاکستان کی سیاست پر پاکستان کے میڈیا پر عوامی سطح پر جو معاملات بہت ڈسکس ہو رہے ہیں جو چھائے ہوئے ہیں ان دونوں چیزوں کا فیصلہ ہمیں اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ صدیق جان آپ کی بڑی خبر کے لیے اور ناظرین چیئرمن پیمرہ سلیم بیک اب تک اسی حد درمی پر قائم ہے اور اب تک اسی دارے کی جانب سے ان کی ناہلی پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا بلکہ چند دن کے بعد آواز اٹھانے کے جرم میں ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں وہ چیئرمن پیمرہ کبھی کوئی نوٹس بھیجتے ہیں اور کبھی لائسنسی موطل کر دیتے ہیں ہم نیری آج بھی چیفز اسفل پاکستان سے متعلقہ جو حکام ہیں ان سے بقاعدہ گزارش ہے کہ فوری طور پہ اس شخص کو جن کا نام سلیم بیک ہے چیئرمن پیمرہ ہے ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے اور کسی اہل شخص کو میرٹ کی بنیاد پر اس کرسی پر اس عہدے پر بٹھایا جائے اگر زندگی نے وفا کی دعا میں آ دیکھے اپنا بیویاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نے گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے